ماں باق قربان ہو جائیں ما عمل النار یہ تو جنت پہنچنے کا راستہ آپ نے بتا دیا کوئی ایسا عمل بھی بتا دیں جو دنیا میں اختیار کرو تو مہم خدا مجھے جہنم کی آن سے آزاد کر دے اللہ مجھے جہنم سے دور کر لے جہنم کے آزام سے خدا مجھے بچا لے قبر کے آزام سے خدا مجھے بچا لے اور قیامت کی ہونہ کی سے خوف سے اللہ مجھے بچا لے ما عمل النار آگ سے بچنے کا جو ہے وہ عمل کانسا ہے قالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القزبو حضور نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کو اپنی زندگی کا مطبعی نظر بناتا ہے مجلس میں جھوٹ گھر میں جھوٹ عمل میں جھوٹ دفتر میں جھوٹ حکومت میں جھوٹ رایہ میں جھوٹ جو خدا نے اسے منصب عطا کیا ہے وہ اس کو جھوٹ پر جلاتا ہے اور جھوٹ ہی اس نے اپنی زندگی کا شعار بنایا ہے فرمایا کہ وہ اپنے لئے جہنم کا گڑا پوڑا جھوٹ اسے جہنم کی آگ میں جلا کر راک کر دے گا حضور نے فرمایا کہ اِزَا قَزَبَلْ عَابُدُوْ فَاجَارَا حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کو اختیار کرتا ہے جھوٹ کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیتا ہے تو فرمایا فَاجَارَا تو وہ پھر گناہ کے راستے کے جلد گئے اور سچائی کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ اِزَا صَدَقَلْ عَبُدُ بَرَّا جو بندہ سچ بولتا ہے خدا اسے سراتِ مستقیم پر چلا دیتا ہے اور وہ سراتِ مستقیم کی جو شعارہ ہے سراتِ مستقیم کی جو موٹر میں ہے وہ اسے سینہ جنب میں جا کر چھوڑے گی اور فرمایا کہ اِزَا قَزَبَلْ عَبُدُوْ جو بندہ چھوٹ ملتا ہے فَاجَارَا پس وہ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے برائی کے راستے پر چل پڑتا ہے اور فرمایا کہ وَا اِزَا فَاجَارَا اور جس شخص نے جو برائی کے راستے پر چل پڑا اس کے ساتھ جو شیطان ملیں گے ترہ ترہ کے سلز باغ دکھائیں گے اور فرمایا کہ شیطان اس کو جہنم کے گھڑے تک لے جانے تک امیدیں دلاتا رہے گا اس کو گناہوں کے اندر دنیا کی لذتیں بتاتا رہے گا دنیا کے آرام بتاتا رہے گا اور وہ جب جہنم کے گھڑے میں پاہنچ جائے گا تو فرمایا شیطان پیچھے باغ جائے گا وہ جہنم کے گھڑے میں گر جائے گا تو حضور نے فرمایا کہ اِزَا فَاجَارَا پس جس شخص نے گناہ کا راستہ اختیار کیا تو گناہ کا راستہ اتنا اس انسان کو سنگ دل کر دیتا ہے کہ کفارہ وہ اسے کفر تک مجھا دیتا ہے دل جب سیاہ ہو جائے تو پھر اس کی زبان سے ایسے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں کہ وہ بندہ کفر اختیار کر لیتا ہے مثلا نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے ہمیں نواز کی جو ہے وہ ہر لمح پابندی کا ہمارے فقہاء اور مہدسین نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے آزان سنی تو کسی سستی کی وجہ سے یا بے عملی کی وجہ سے اس نے نماز نہیں پڑھی نماز رہ گئی تو اس وہ توبہ کرے اور جب بھی اس کو جا ہو تو وہ اس نماز کو کیا کرے قضا کرے لیکن اگر کسی شخص کو کوئی کہہ دے کہ بھئی نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھو تو نعوذ باللہ من ذالک وہ نماز کا انکار کر دے کیا کر دیں وہ انکار کر دیں علم کے باوجود کہے کہ نعوذ باللہ میں نہیں پڑھتا ہوں اب علماء نے لکھا اب وہ اس نے کفر کیا ہے پہلے سشتی کی وجہ سے چھوڑ دی گنہگار ہے کہ شاید اللہ سے توبہ کی توفیق دے دیں لیکن جب نماز کا انکار کیا تو فرمیا کھا محمد ہے لیکن وہ نیکی کا انکار کرنے کی وجہ سے خدا کے حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے مصطفیٰ کی سنت کا انکار کرنے کی وجہ سے اب وہ کفر میں دعفت ہو گئے تو یہاں حضور کیا فرماتے ہیں کہ ازا قضب العبد و فجارہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ اسے برائی کے راستے میں دے جاتا ہے وَعِزَا خَجَرَا اور برائی کا جو راستہ ہے قَحَارَا انسان کو کفر دکھ بچا دیتا ہے قَاحِر بنا دیتا ہے وَعِزَا قَحَارَا اور اگر وہ اس کفر کے اوپر ساری زندگی قائم رہا دَحَلَا یعنی یعنی اللہ تعالیٰ پھر اسے جہنم کی آگ بھی بجا دیتا ہے یہ وہ تعلیمات ہے وَسِعَازم ہیں اس طرح آپ نے امت کی اصلاح دی اور پھر آپ کے اس درس کے اندر جو سچائی کا درس تھا اس میں موجود ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ تھے جس نے وَسِعَا کہ درس کو نہ صرف دماغوں سے سنا یعنی کہ ایک کون سے سنا تو دوسرے سے نکال دیا اس درس پر اپنے اس کو اپنے سینے میں جگہ دی پھر اس پر عمل کیا پھر آپ کی مجلس میں جس کے اوپر نگاہِ غوث پڑ جاتی تھی اس کو غلی بنا دیتے تھے اسے قربِ الٰہ اس کو عشقِ نبی اور عشقِ رسول اور فنافِ اللہ اور فنافِ الرسول کا ایسا جو ہے وہ اس کو جان پلاتے تھے کہ پھر اسے جو ہے وہ دنیا دنیا میں گناہ کی طرف جانا تو چاہے گناہ کا شائبہ بھی اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا تھا تو یہ ہیں تعلیماتِ غوثِعظم ہم نے غوثِ پاک کی تذکریں بہت سنے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پر ہم غور نہیں کرتے ہیں اس لیے یہ آپ کی تعلیمات کا صرف ایک پہلو ہے کہ سچے بولنے والے کو اللہ کیا بکام دیتا ہے اور جھوٹ کے نقصانات کیا ہیں یہ آپ کا ارمان تھا اس کے اوپر آگے آپ نے چالیس سے زائد آیات پیش کی ہیں اس کے تقریباً چھ ساتھ آحادیث تو اس وقت میرے سامنے کھلی ہوئی ہیں جن کو میں اگر پیش کروں تو کئی وقت گلر سکتا ہے لیکن صرف میں نے ایک حدیث کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ شاید غوثِ پاک کے ان ملفوظات کو آل غوثِ پاک کے یعنگ کے صدقے اللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے ہمیں جنت کا راستہ عطا فرمانے اس لیے ماں و بینوں بزرگوں نوجوانوں جہاں جہاں بھی میری آواز آپ سن رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا ریڈیو کے ذریعے